نبی نے جو کچھ کہا اپنی زندگی میں ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے پیاری زندگی میں جو کچھ کہا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتانا نبی نے اپنی مرضی سے کچھ کہا ارے اپنی مرضی سے کچھ کہا کبھی نہیں کبھی نہیں چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی سرسٹ سال میں آپ پردہ فرما گئے آپ کا ویسال ہوا تئیس سال تک آپ نبی رہے لیکن قسم خدا ہے رب جلال کی اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہا ہر وقت کہتے تھے جو میں کہتا ہوں زبان میری ہے ورنہ بات تو خدا کی ہوتی ہے بھئی زبان میری ہے کلام تو کس کا ہے ارے کہو نا کلام کس کا وَمَا يَنْتِقْوَانِهَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَأَيُوِيُّهَا فرماتے ہیں کہ صرف زبان میری ہے ورنہ کلام تو اللہ کا اس لئے جو فتوہ میں آخر میں بتاؤں گا وہ میرا بھی نہیں ہوگا کسی صحابی کا بھی نہیں ہوگا نبی کا بھی نہیں ہوگا وہ فتوہ کس کا ہوگا اس اللہ کا جو کھلانے پر آئے تو کھلائے جب فیصلہ کرے نہیں کھلاؤں گا تو روٹی کا ٹکڑا بھی گھلے میں نہیں اتر سکتا آپ نے دیکھا ہوا کتنے ہسپتال میں پڑے ہیں کہیں یہاں سے کھانا پہنچایا جا رہا کہیں یہاں سڑا کر کے کھانا پہنچایا جا رہا کہیں یہاں سے بوٹل چڑھائی جاتی اللہ کا فیصلہ ہو گیا تیرے پاس کروڑوں روپیوں ہوں گے لیکن میرا فیصلہ کہ اب اس زبان پر کھانا نہیں جائے گا تو نہیں جائے گا یہ اللہ رب جلال کا فیصلہ اور اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت چلتی نہیں تو میرے دوستو میں ذرا پہلے آپ کو ایک واقعہ کی طرف لے جاؤں ایک بارہ سال کے لڑکے ایک بارہ سال کے واقعہ برابر سننا ایک بارہ سال کے لڑکے جن کو کہا جاتا تھا عبداللہ ابن مسعود کیا کہا جاتا تھا بعد میں بڑے صحابی بن گئے بڑے صحابی بن گئے لیکن میں تو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب ان کی عمر کتنی تھی بارہ سال کی نام کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نام یاد رہے گا نا حضرت عبداللہ ابن مسعود آج اسی پر ہم کو بات کرنا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنو اور عمر کتنی ہے اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب بارہ سال کے عمر ہے غریب خاندان کے لڑکے ہیں اور ایک مکہ کا بہت بڑا چودری تھا جس کا نام تھا اقبا کیا نام تھا اقبا بڑا مالدار تھا مکہ کا بڑا چودری تھا یہ بارہ سال کے جو لڑکے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود گھریو کو چراتے تھے بہرہ سال کے لڑکے غریب خاندان کے تھے عبداللہ ابن مسعود ان کا کامی یہ تھا کہ اقبہ کی بکریوں کو روزانہ اقبہ کی بکریوں کو چراتے تھے اور یہ اقبہ جو تھا جو میں نے کہا کہ مکہ کا بڑا چودری یہ ہمارے نبی کا کٹر دشمن یہ ہمارے نبی کا کٹر اتنا کٹر دشمن آپ کو معلوم ہوگا ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے ہمارے نبی سجدے میں تھے ابو جہل نے اعلان کیا ارے کسی کے یہاں اوٹ زبا ہوا تو اوٹ کی اوجڑی لاؤ یا اوٹ کا کلہ بڑی ہڈی لاؤ اور یہ محمد کی گھردن پر رکھ دو تو یہ سب سے پہلا تھا جو کھڑا ہوا تھا کیا نا اقبہ یہ کھڑا ہوا گھر گیا اور اوٹ کو زبا کیا اور اوٹ کی اوجڑی یا اوٹ کی ہڈی جس کو کلہ کہتے اٹھایا اور لاکر ہمارے نبی کے گھردن مبارک پر رکھ دیا جس کو قرآن کریم نے فرمایا اللہ فرماتے دیکھو میرا نبی میرے سامنے جھکتا ہے اور درد کسی اور کے پیٹ میں ہوتا ہے بھئے درد کس کے پیٹ میں ہوا تھا اقبہ کے یہ اقبہ جو ہے یہ تو مکہ کا چودری تھا اس کی بکریوں کو وہ بارہ سال کا لڑکا چلاتا تھا چراتا تھا کون لڑکے بھئے نام سب کہو بھائی ساتھ میں نام کیا حضرت عبداللہ مجھے اس انہی کو لے کر چلنا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ سال کی عمر بکریہ چراتے تھے اب ایک دن ایسا ہوا کہ مکہ کی کسی وادی میں بلکل گرمی چلچلاتی گرمی اور یہ بکریوں کو چرا رہے ہیں مکہ کی کسی وادی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بارہ سال کے بہت سی بکریہ ہیں اس کو چرا رہے ہیں اچانک حضرت عبداللہ ابن مسعود بارہ سال کے تھے ان کی نظر پڑی کہ دو شخص آ رہے اور دونوں کے چہرے پر نور چمک رہا ایک کے چہرے پر زیادہ اور ایک کے چہرے پر کم لیکن دونوں کے چہرے چمک رہے دونوں کے چہرے دمک رہے یہ بارہ سال کے لڑکے کہتے ہیں بعد میں کہا کہتے ہیں کہ میں بارہ سال کا اور میں مکہ کی وادی میں بکریہ چراتا تھا روز آنے والے آتے تھے اور جانے والے بھائی وہ تو راستہ تھا سڑک آنے والے آتے ہیں جانے والے جاتے ہیں لیکن عبداللہ ابن مسکت کہتے ہیں میں بارہ سال کا آج جب دو آدمی کو دیکھا کہ میری طرف آ رہے تو بس میری نگاہی نہیں ہٹتی میں بار بار کوشش کرتا کہ میرا کام تو بھکریہ چڑھانا میرا کام کسی کو دیکھنا نہیں کہتے میں اپنا چہرہ وہاں کرتا لیکن قسم خدا کی آٹومیٹک میرا چہرہ پھر ان کی طرف چلا جاتا ہے آٹومیٹک میرا چہرہ پھر ان کی طرف چلا جاتا ہے وہ دو معلوم نہیں کیسے آ رہے ان کا چہرہ ایسا چمکتا زمکتا اور ان میں ایک کا چہرہ تو ایسا چمکتا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ایسا خوبصورت انسان تو میں نے کبھی اب وہ کہہ رہے کہ بکریوں کو چراؤں کہ ان کو دیکھو بار بار جی چاہے کہ ان کو دیکھو لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے میں نے ارادہ کیا کہ میرا کام بکریوں کو چرانا میرا کام ان کو دیکھنا کہتے ہیں میں بکریوں میں لگا کہ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں آدمی میرے پاس ہی آگئے کہتے ہیں وہ دونوں جو خوبصورت آدمی تھے جن کے چہرے پر نور تھا چمک تھی رونک تھی وہ میرے پاس آگئے اور آ کر مجھے کہا کہ اے بچے انہوں نے آ کر کہا اس لئے کے نام نہیں جانتے تھے کہا کہ اے بچے یہ بکریہ ہیں ہم لوگ بہت پیاسے ہیں کسی ایک بکری کا دودھ نکال کے ہم کو دے دے کسی ایک بکری کا دودھ نکال کے ہم کو دے دے اور جو تیری عجرت ہوگی جو تیرا کرایاں ہوگا جو تیرا کھڑ چھوگا وہ ہم تجھے دے دیں وہ دونوں آدمیوں نے کس سے مانگا بارہ سال کے بچے حضرت عبداللہ انہوں نے مصول لیکن میرے دوستوں جن کے دل میں امانت ہوتی ہے وہ امانت بڑی پیاری ہوتی ہے حالانکہ یہ بارہ سال کے ان کو کیا معلوم کہ شریعت کیا ارے کچھ معلوم شریعت کیا کچھ نہیں معلوم لیکن کیا کہا کہا کہ جی تو چاہتا ہے کہ میں تم دونوں کو دودھ پلاؤں اس لئے کہ تمہارا چہرہ اتنا پیارا ہے کہ کب سے میں تم کو دیکھ رہا تھا جی تو چاہتا کہ تم کو پلاؤں لیکن یہ بکریہ میری نہیں یہ بکریہ جن کی ہے ان سے میں نے پرمیشن نہیں لیا ہے ان سے میں نے اجازت نہیں لی اور بغیر اجازت کے کسی کی بکری کا دودھ نکال کر میں آپ کو نہیں دے سکتا کہتے ہیں یہ جواب سے وہ دونوں اور خوش ہو گئے بھے وہ دونوں جو آئے تھے اور خوش ہو گئے وہ کہا کہ بچہ تو تو بڑا پیارا انتہان میں کامیاب ہو گیا تیری امانت کو دیکھ کر تو ہمیں بڑا رشک آیا تو تو اپنے انتہان میں کامیاب ہو گیا لیکن ایک کام کر ان دونوں نے کیا کہا ایک کام کر تو تیری بکریوں کا دودھ تو ہم کو نہیں پلا سکتا اس لئے کہ بکریوں کا جو مالک ہے وہ یہاں ہے نہیں اور اس کی اجازت ہم نے لیا نہیں اتنا کام کر کہ کوئی ایسی بکری ایسی چھوٹی بکری جو ابھی دودھ دینے والی نہیں دودھ دینے کے قابل نہیں یعنی مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں کبھی بچا رہا نہیں اور وہ دودھ دینے کے قابل نہیں بلکل چھوٹی بکری جس کو اردو میں پٹ کہتے ہیں اردو میں پٹ اور یہ گجرہ کی زبان میں اس کو پاٹ کہتے ہیں تو کہا کہ ایسی بکری جو بلکل بچے بھی نہیں رکھی بچے کو جھنا بھی نہیں اتنی چھوٹی بکری وہ ہم کو بتا دے تو کہا کہ اس کا کیا کرو گے تو ان دونوں نے کہا ہم اس میں سے دودھ نکالیں گے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں بارہ سال کا میں نے دماغ میں ایک بات آئی کہ یہ چہرے سے تو بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن عقل کے بہت کم معلوم ہوتے ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں بارہ سال کا فوراں دماغ میں بات آئی کہ چہرہ تو بہت اچھا ہے اس نے چہرہ تو میں بار بار دیکھتا تھا لیکن عقل کے کھورے معلوم ہوتے ارے وہ بکری جس کے پیپ میں آتھ تک بچہ نہیں جس نے بچہ جھنا نہیں اس کے تھن میں دودھ کہاں سے آئے گا بھئی چھوٹی بکری دودھ کہاں سے دے گی لیکن عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں جب وہ زید کرنے لگے تو میں نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو وہ چھوٹی بکری ہے جاؤ وہاں سے دودھ نکالو کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا تو دونوں بزرگ وہاں چلے بھئی دونوں بزرگ وہاں چلے تو میں ایک سوچتا رہا کہ کیسی عقل ہے اتنے بڑے بڑے ہو گئے اتنی بھی عقل نہیں کہ یہ بکری دودھ کہاں سے دے گی لیکن عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں کہ میری عقل حیران ہو گئی میری عقل حیران ہو گئی جب میں نے دیکھا جب میں نے دیکھا کہ ایک دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے جب تھن پر ہاتھ رکھا اور تھن کو ملنا شروع کیا تو اتنا فور سے دودھ اترا کہ ایسا دودھ تو میں نے کبھی اترتا نہیں دیکھا کہتے ہیں وہ چھوٹی بکری کے تھن سے ایک نے دودھ نکالنا شروع کیا اور دوسرے ساتھی نے برتن میں بھرنا شروع کیا تھوڑی دیر میں تو پورا برتن بھر گیا تھوڑی دیر میں پورا برتن بھر گیا اب عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں ہاں خیال آیا چہرے کے بھی اچھے اور عقل کے بھی روشن ہو گئی بھے چہرہ بھی اچھا اور اس کی عقل تو ایسی پہنچی ہوئی کہ جہاں کوئی دودھ نہیں نکال سکتا ارے ایسی بکری کے تھن سے دودھ نکلے گا لیکن ایک نے ہاتھ رکھا تھن کو ملا اور دوسرے نے برتن رکھا تو سارا دودھ بھر گیا اور عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں کہ وہ دودھ سے مجھے اتنی محبت ہو گئی اس لئے ایک تو یہ کمال دیکھا اور محبت یہ ہو گئی کہ وہ پیاسے تھے لیکن انہوں نے دودھ پیا نہیں مجھے کہے بیٹے ادھر آن پہلے تو پیئے گا پھر ہم پیئیں گے پہلے تو پیئے گا کہتے ہیں میں بھی پیاسا بھوکا میں نے دودھ پیا پھر کہتے ہیں وہ دونوں ساتھیوں نے پیا حضرت عبداللہ ابن مسود فرماتے وہ دونوں بزرگ کون تھے فرماتے ہیں وہ کوئی نہیں تھے ایک تھے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے تھے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسود بارہ سال کے کہتے ہیں کہ وہ دو بڑے بڑے بزرگ تھے ایک کا نام معلوم ہوا ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام معلوم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر یہ دودھ کا واقعہ ہو گیا وہ دونوں بزرگ چلے گئے لیکن اب عبداللہ ابن مسود جو کہتے ہیں وہ سمجھنا کہتے ہیں میری عمر تو کتنی تھی بارہ سال کہتے ہیں میں نے تو جلدی جلدی سب بکریوں کو لیا اور سیدھے مکہ میں وہ جو مالک رہتا تھا اگبہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یہ بکریہ تجھے مبارک کل سے میں تیری بکریوں کو نہیں چڑھاؤں گا کیا کہا کل سے میں تیری بکریوں کو نہیں چڑھاؤں گا تو وہ اگبہ بھی پوچھنے لگا ارے بیٹا کیا ہو گیا آج تک میری بکریوں کو چڑھاتا تھا اب بکریہ نہیں چڑھائے گا تو کہا کہ نہیں بکریہ نہیں چڑھاؤں گا اس لیے کہ میرے دل و دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ دو بزرگ جنہوں نے اس بکری کے تھن سے دودھ نکالا اب تو میں نے تہہ کر لیا زندگی گزاروں گا تو انہی کی چوکھٹ پر گزاروں گا اب تو زندگی گزاروں گا انہی کی چوکھٹ پر گزاروں گا اب تیری بکریوں کو چرانے والا نہیں اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں بارہ سال کا میں ڈھوننے لگا کہ یہ دونوں کا پتا کیا کہتے ہیں پتا مل گیا اور میں پہنچ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بارہ سال کے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں جب حضور کے پاس گیا نا تو میں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول میں آپ کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں لیکن جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ کلمہ مجھے پڑھا دو آپ میرے نبی آپ میرے رسول آپ میرے پیغمبر جو کہو کہ وہ کرنے کے لئے تیار لیکن اللہ کے واسطے اپنی خدمت میں مجھے قبول کرنے ہو میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گئے اور اپنی خدمت میں اور کہو نا اپنی خدمت میں اسی لئے تاریخ میں جو جملہ لکھا میں تو عربی جاننے والوں کو کہوں گا یہ جملہ یاد کر لو اتنا پیارا جملہ کیا جملہ لکھا تاریخ میں لکھا عبداللہ ابن مسعود کی قسمت کیا لکھا تاریخ میں لکھا تاریخ میں لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود کی قسمت دیکھو کل وہ دن تھا بکریوں کو چڑھاتے تھے آج وہ دن تھا اس کی خدمت میں آگئے جس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا بھئے کل بکریوں کا چڑھانے والا آج نبی کی چوکھٹ پر خدمت کرنے والا بتاؤ چھلانگ لگائی کہ نہیں لگائی رہا اسی چھلانگ اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے کیسی اچھی چھلانگ ہے کل وہ دن تھا جو بکریوں کو چڑھاتے بکریوں کی گھندگی میں رہتے بکریوں کے دون میں رہتے آج اللہ نے اس جگہ پر پہنچایا جس جگہ سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی بھئے ہمارے نبی کے پاس پہنچے نبی کا درجہ کتنا اچھا نبی کا درجہ کتنا اچھا کہ حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کا جو عرش ہے اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو میرے عرش سے بھی اچھا ہے اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اچھا ہے بھئے میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اچھا میرے نبی کا درجہ تو عرش سے بھی اچھا اس نبی کی خدمت میں کون پہنچ گئے اور پھر میرے دوستو ایسی خدمت کی کہ آج بھی آپ کتاب اٹھاؤگے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں لکھا صاحب الوسادہ کیا لکھا صاحب الوسادہ یعنی حضور کا تقیہ ان کے پاس رہتا تھا حضور کو آرام کرنا ہو فوراں تقیہ دے دیتے ان کو کہتے ہیں صاحب النالین حضور کے جھوتے مبارک ان کے پاس رہتے ہیں جب حضور کو جھوتے کی ضرورت انہوں نے سامنے رکھ دیا بلکہ لکھا ہے صاحب صدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو بھید کی بات بتانی تو کن کو بتاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور کہا جاتا حضرت عبداللہ ابن مسعود اب نبی کے دروازے پر آگئے بھئے نبی کے دروازے پر آگئے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ تم نے یہ دروازے پر آنے کا فیصلہ کیوں کیا تم نے اس دروازے پر آنے کا فیصلہ کیوں کیا کتنا پیارا جواب دیا کہا کہ کیوں فیصلہ نہ کرو یہ نبی کے مبارک ہاتھ بکری پر لگے تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا ایک چھوٹی بکری کے تھن پر ان کے ہاتھ لگے تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا تو قسم خدا کی ان کا ہاتھ مجھ پر لگے گا تو اللہ مجھے بھی جنت تک پہنچا دے گا پہنچا دے گا نہیں پہنچا دے گا جس نبی کا ہاتھ بکری کے تھن پر لگ جائے چھوٹی بکری جو قیامت تک دودھ نہیں دے سکتی وہ دودھ دینا شروع کرے تو وہی بکری وہی نبی کا ہاتھ اگر ہمیں مل جائے تو بتاؤ ہم بھی جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے اس لئے میں کہتا ہوں وہ نبی کا چہرہ مل جائے قسم خدا کی وہ چہرہ جنت تک پہنچا دے گا پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا اب میرے دوستو سننا یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے ہوئے کس کے دروازے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بڑے ہوئے اور کیسا علم کیسا علم اتنا علم میرے دوستو اتنا علم کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا سننا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا رات کا سننا تچھایا تھا اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے بھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر سننا برابر ساتھ میں کہو مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت عمر حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مسجد کے پاس سے گزر رہے رات کا سننا تچھایا اللہ کے رسول بھی ہے ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے یہ تینوں ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ دروازے سے جا رہے تھے اور مسجد میں کون قرآن پڑھ رہے حضرت عمر کہتے ہیں ان کی آواز اتنی پیاری تھی کہ ان کی آواز نے حضورﷺ کے قدم کو روک دیا ان کی آواز نے حضورﷺ کے قدم کو اور حضورﷺ بہت دیر تک قرآن سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے اور پھر کیا فرمایا کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ہے کہا کہ ہاں عبداللہ ابن مسعود ہے اور سنو یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا فرمایا من اراد ایقراء القرآن رتبن فلیقراء لابی ابن مسعود فرمایا کہ جس کو قرآن پڑھنا ہو اور ایسا پڑھنا ہو جیسا جبرائیل لے کر آئے تو وہ عبداللہ کا قرآن سنے قسم خدا کی وہ ایسا ہی پڑھتے ہیں جیسے جبرائیل نے مجھے پڑھ کے سنایا ہے بتاؤ کتنا علم ہو گیا ہوگا ہوا ہوگا نا بلکہ عبداللہ ابن مسعود کے ایک اور بات بتاؤں ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ایسے ہی بیٹھے حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناو کیا فرمایا مجھے قرآن پڑھ کے سناو تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما دے ایسا کوئی بڑا اتنا بڑا اس سے بڑا کوئی نہیں خدا کے بعد جس کا درجہ وہ کہے کہ قرآن سناو تو شرم آوے نہ آوے تو عبداللہ ابن مسعود شرما گئے کہا کہ اللہ کے رسول میں اقرعو عالی کا وعالی کا انزل میں کیسے قرآن پڑھ کے سناو قرآن تو آپ پر اترا ہے بھئی کیا کہا اقرعو عالی کا وعالی کا انزل میں کیسے تم کو قرآن پڑھ کر سناو قرآن تو بات سمجھنا ہی آنی آئے میں تم کو کیسے قرآن پڑھ کر سناو قرآن تو یعنی جس پر قرآن اترا وہ پڑے کے میں پڑھوں سوال سمجھنا ہے حضور صاحب نے فرمایا کہ نہیں تم پڑھ کے سناو تو کہا میں کیسے پڑھ کے سناو قرآن تو آپ پر اترا تو حضور کی آنکھوں میں آسو آئے اور کیا کہا میں نہیں کہتا ہوں اللہ نے مجھے کہا کہ جاؤ ان کا قرآن سنو حضور صاحب نے فرمایا میں نہیں آیا مجھے اللہ نے بھیجا کہے نبی جاؤ مسجد میں جاؤ میرا عبداللہ بیٹھا ہوا ہے ان کی زبان سے تم قرآن سنو تو حضرت عبداللہ ابن مسعود حیران ہو گئے کہا اللہ سمانی کہا اللہ نے میرا نام لیا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں زمین پر کوئی لے نہ لے آسمان پر خدا تیرا نام روز لیتا ہے زمین پر کوئی لے نہ لے آسمان پر تیرا نام خدا روز لیتا اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صورت النساء پڑھنا شروع کر دیا جو چوتھے پارے میں ہے کوئی سی صورت صورت النساء پڑھنا شروع کر دیا تو میرے دوستو بتاؤ جن کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے خدا نبی کو بھیجتا ہو بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی علم ہوگا بھئے آپ جواب دیتے جاؤ بھئے اس سے بڑھ کر کوئی علم ہوگا آسمان سے اللہ نبی کو بھیجتا ہو کہ جاؤ مسجد میں جاؤ میرا عبداللہ بیٹھا ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا سننا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی داستان چل رہی کیا فرمایا قرآن میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں ہیں کیا فرمایا قرآن میں کتنی آیتیں ہیں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ ایک قول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے کیا فرمایا قرآن میں چھہ ہزار چھہ سو چھانسک آیتیں ہیں قسم خدا کی کسی بھی آیت کے بارے میں پوچھو نہ بتاؤں گا کہ یہ آیت کب اتری کیسے اتری کون سے وقت اتری اور اس وقت آیت کے ساتھ فرشتے تھے یا نہیں تھے نبی سو رہے تھے یا نبی جھاگ رہے تھے وہ دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا قسم خدا کی کسی بھی آیت کے بارے میں بتا دو عبداللہ کا سینہ ساری باتوں کا جواب دے دے اب بتاؤ جن کے پاس اتنا علم ہوگا ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لئے میں تو ایک بات کہتا ہوں دنیا میں مفتی بہت ہے بھئی فتوہ دینے والے مفتی ارے کہو نا آپ تو گھر بیٹھے بیٹھے مفتی بلتے گھر میں بیٹھا کبھی قرآن پڑھا نہیں وہ بھی فتوہ نکلتا ارے نکلتا نہیں نکلتا اور کسی بڑے مفتی کا فتوہ ہے تو کہتا کہ میں نہیں مانتا اس کو ہاں تو گھر بیٹھا بیٹھا کہتا میں نہیں مانتا نکالے گا دیکھے گا بھائی جھائیداد باپ مرا اب کیا کیا کس کو کس کو حق دینا تو تین بہن ہے دو بھائی ہے ماں ہے اببہ ہے فلاں ہے فلاں ہے خود ہی بیٹھے بیٹھے فتوہ بنائے گا اور ایسا فتوہ بنائے گا سب کٹے خود بج گیا سب کٹ گئے خود بج گیا میرے دوستو اس لئے ایک بات کہتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا حق ہمارے اوپر باقی ہے کسی کا کرزہ لیا ہے کسی کی زمین لی ہے کسی کا پیسہ باقی ہے کسی کا حق باقی ہے یاد رکھنا میرے دوستو یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا یہ نماز روزہ زکاة حاج عمرہ یہ جو کچھ کرتے ہیں قیامت میں اللہ دونوں کو بلائے گا اور کہے گا دنیا میں پانچ سو روپیہ کرزہ لیا تھا تیرے پاس تھا پھر بھی تو نے چکایا نہیں اس کے بدلے میں تیری نمازیں اس کو دے دیتا بھئی تیری ساری نمازیں اس کو دیتا تیرا روزہ اس کو دیتا تیرا حج اس کو دیتا تیرا عمرہ اس کو دیتا بتاؤ وہاں جب کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جہنم کا فیصلہ ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا تو اس لئے میرے دوستو یہ بہت زیادہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے پاس گھر میں کیبل لائن لانے کا پیسہ ہے ٹی وی لانے کا پیسہ ہے اور وہ بھی بڑے سکرین والا ٹی وی لانے کا پیسہ ہے کلر والا ٹی وی لانے کا پیسہ ہے اور چالیس چینل سے لے کر ایک سو بیس چینل تک کا اور گھر کے اوپر چھتری لٹکانے کا اس کا پیسہ ہے لیکن کسی کے تین سال سے پانچ سو روپیر لیے اس کے دینے کا پیسہ نہیں جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا تیرے پاس پیسہ ہو پھر بھی کرزہ ادا نہ کرے ہمارے نبی فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ تیرے جنازے کی نماز بھی میں نہ پڑھا ہوں نبی فرماتے اگر میں ہوتا تو تیرے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھا تھا ہاں بھائی شریعت اس کا نام ہے ہاں شریعت اس کا نام ہے تو خیر بات کیا چل رہی تھی کہ دنیا میں مفتی بہت ہے لیکن ہر مفتی کو کسی مدرسے والے نے سیٹیفیکٹ دی ہوگی ہے نا بھائی چکست بات رکھو نا ہر مفتی کو کس نے سیٹیفیکٹ دی ہوگی مدرسے والے نے لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کی مداستان آپ کو سنا رہا ہوں اتنے بڑے مفتی اتنے بڑے مفتی کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک مفتی آئیں گے لیکن مفتیوں کا سردار اللہ نے تجھے بنا دیا ہے بھائی مفتیوں کا سردار اللہ نے اور میں نے شروع میں کہا تھا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے یہ کس نے کہا ہوگا اللہ نے کہا ہوگا کہ اے نبی آج عبداللہ کو بتا دو قیامت تک مفتی آئیں گے لیکن وہ بات کے ہوں گے سب سے بڑے مفتی آپ ہیں اس لیے کہ سب مفتیوں کو سرٹیفیکٹ مدر سے میں دی عبداللہ ابن مسعود کو سرٹیفیکٹ نبی کی زبان نے دی ہے اور نبی کی زبان سے بڑھ کر کوئی زبان تو میرے دوستو بتاؤ کتنے بڑے مفتی ہوں گے ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کون حضرت عبداللہ ابن مسعود مفتی بھی ہیں قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھا سٹھ آیت کا علم کن کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس اور میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن مسعود تو ایسے ہیں ایسے ہیں کہ نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا بھئی نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا نبی کے ساتھ رہے ایک مرتبہ ایسا ہوا بھئی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا سمجھنا اس بات کو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی آئی صحابہ اکرام بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہے کیا ہوا صحابہ نے کہا ہم کو کیا معلوم بس آپ کے چہرے پر تھوڑی پریشانی دیکھی کہا کہ ابھی اللہ کا حکم آیا کہ مجھے فلا جگہ پر جانا ہے ایک وادی میں جانا ہے اور اس وادی میں جنات ہے اور ان جناتوں کو جا کے دعوت دینا ہے بھئی ہمارے نبی تو انسان کے بھی نبی اور ہمارے نبی کہو نا ساتھ میں وہ الگ بات ہے کہ ہم کو ان سے بہت ڈر لگتی بھئی ہم لوگوں کو جناتوں سے اڈر لگتی نہیں لگتی اچھا کہا تھا پچیس سال کا پیتیس سال کا جوان اور کہے گا مولانا میں رات کو اکیلا نہیں سوتا کیوں نہیں سوتا کہ گھر میں ادھر آواز آتی ادھر آواز آتی اور تو کوئی تو کہتا میری چادر کو کھچتا میں ہم لوگوں کو جناتوں سے بڑا ڈر لگتا لیکن یہ دیکھنا ہمارے پیارے نبی سال سال کے چہرہ بدل گیا کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے میں فلا وادی میں جاؤ اور وہاں جا کر کس کو دعوت دوں تو ہمارے نبی نے ایسے امتحان سے پوچھا بہت سارے بیٹے دیں کون میرے ساتھ آئے گا کون میرے ساتھ بھائی ہمت کسی کی سارے صاحبہ خاموش کون آئے گا ہمارے نبی نے پوچھا تو ہمت کسی کی ہوئی لیکن یہ صاحبی کھڑے ہو گئے کون صاحبی نام سے زور سے کہو کون سے صاحبی حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے کہا اللہ کی رسول میں آؤں گا میں آؤں گا تو حضور صاحب تاجب سے دیکھنے لگے کسی نے انگلی نہیں اٹھائی اور انہوں نے انگلی اٹھائی تو حضور نے پوچھا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہم ایک نئی مخلوق کے پاس جا رہے آگ کی مخلوق کے پاس جا رہے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا تو عبداللہ ابن مسعود مسکرہ ہے اور کہا آپ کے ساتھ رہو تو پھر ڈر کس کا لگے گا بھئی مجھے ان کا در کیوں لگے اس لیے کہ ان کا سردار تو میرے ساتھ انسانوں کا سردار میرے ساتھ جناتوں کا سردار میرے ساتھ اور خدا کی مدد جس کے ساتھ اس کے ساتھ در کی زباد کی جب تک آپ ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا خیر جب یہ کہا تو سارے صحابہ نے ہم بھی اٹھائی کہ ہم بھی چلیں گے بھئی اب سارے صحابہ نے ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اب کوئی نہیں چلے گا اب چلے گا تو صرف میرا عبداللہ چلے گا اب چلے گا تو میرے ساتھ کون چلے گا عبداللہ ابنہ اور گئے وہ مکہ کی وادی میں گئے کتابوں میں لکھا حضرت عبداللہ ابنہ مصود فرما تھے جب میں مکہ کی وادی میں گیا میں بھی تو انسان تھا میں نے اس نے بڑے بڑے جنہ دیکھے کہ جن کا جن کے اثر گھویا آسمان سے بات کرتا اس نے بڑے بڑے اور پوری وادی بڑی ہوئی لیکن عبداللہ ابنہ مصود کہتے ہیں میرے اندر بھی ہمت تھی اس لئے کہ جن کے ساتھ چلا تھا ان کی ہمت سے بڑھ کر کوئی ہمت نہیں ہو سکتی کہا عبداللہ ابنہ مصود کہتے ہیں میں نے برابر دیکھا ہمارے نبی نے ان کو سلام کیا وہ جنہ تو نے جواب دیا اور پھر ہمارے نبی نے پڑھ کر سنایا کیا پڑھ کر سنایا الرحمن وعلم القرآن حلق الانسان علمہ البیان پوری سورہ رحمان سنائی عبداللہ ابنہ مصود کہتے ہیں میں تو پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ نبی سورہ رحمان پڑھ رہے اور ہر جنہ کے آنکھ سے جیسے آسو کا دریہ بہرہ ہر جن کے آنکھ سے آسو کا دریہ بہرہ اور عبداللہ ابنہ مصود کہتے ہیں میں نے برابر دیکھا کہ یہاں سورہ رحمان ختم ہوئی اور سارے جنہ تو نے کہا اے پیارے نبی ہم نے آپ پر ایمان قبول کر لیا ہے تو میرے دوستو یہ عبداللہ ابنہ مصود اب بتاؤ کتنے بڑے شخص ہوں گے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے مجھے تو اور بھی ان کے واقعات یہاں تھے لیکن اب میں فتوے پر آ جاؤنا میں شروع میں وعدہ کیا تھا ایک فتوہ بتاؤں گا اور بھی ان کے بہت سے عجیب عجی واقعات کبھی وقت رہے گا تو میں انشاءاللہ عبداللہ ابنہ مصود کے اور بھی کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گا بڑے عجیب 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 واقعات لیکن اب آپ اپنی زبان سے کہو کہ عبداللہ ابنہ مصود سے بڑھ کر کوئی مفتی ہوگا اگر کسی نے کہا نہیں تو ایمان ختم ہو جائے گا اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ تُو سب سے بڑا مفتی اور نبی نے نہیں کہا نبی کو کس نے کہا ہوگا جبرئیل نے اور جبرئیل کو کس نے کہا ہوگا اللہ نے تو اگر اللہ کہے کہ یہ میرے میرے زمین کا سب سے بڑا مفتی یہ ہے اور ہم یہاں میٹھی کھاڑی میں بیٹھ کر کہیں کہ بھائی میں نہیں مانتا تو ایمان سے باہر ہو جائے گا اس لئے بھائی sanchardo حضرت عبداللہ ابنے مسجد سے بڑھ کر کوئی مفتی زور سے جائے مسجد سے بڑھ کر کوئی مفتی ایک بات بات تو عبداللہ ابنے مسجد کا علم کچھنا علم تھا بعض ہیں میں نا کو بتایا ٹھہ چھ سو چھ سٹھ آیا حضرت عبداللہ ابنے مسجد جب کوفہ غے خلینا قوشہ خوصہ میں ممبر پر کھڑے ہوتے اور کھڑے کھڑے بڑھ سب کو قرآن کھھواتے لکھاتے تھے تو ایک مرتبہ کوئی دیہات کا رہنے والا اس نے مدینے جا کر شکایت کی حضرت عمر کو مدینے جا کر عدد عمر کو شکایت کی کہ کوفہ میں ایک آدمی ہے ممبر پر کھڑے ہو جاتا کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتا اور سارے لوگ لکھتے ہیں تو عدد عمر کو بھی گست آیا کہا ویحق منہو کہا کہ برباد ہو کون ہے وہ جو کھڑے کھڑے اور زبانی قرآن لکھواتا اس میں اسی طاقت آگئی کہ کوفہ میں جا کر یہ کام کرتا حضرت عمر ناراض ہو گئے کہا وہ کون ہے تو وہ جو دیہات کے رہنے والے کہا وہی جن کو آپ نے بھیجا ہے جن کو آپ نے بھیجا یعنی کون حضرت عبداللہ پس نام لیا حضرت عمر کا غصہ کہا اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے کیا کہا اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے اس لیے کہ ہم کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو ہم انہی کے پاس جا کے حل کرتے تھے کیا کہتے ہیں ہم کو بھی قرآن کی آیت سمجھ میں نہ آتی ہم انہی کے دروائے سے پڑ جاتے تھے اگر وہ کھڑے ہو کر زبانی نکھواتے ہو تو امت میں اللہ نے ان کو حق دیا ہے ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو اب بتا وہ کتنے بڑے صحابی ہوں گے حضرت عبداللہ ابن اب فتوہ بتاؤں گا زور سے کہو نا مجھے حمد آ جائے گی بتاؤں نا برا لگے گا تو برا لگے تو آئیتہ سابری مسجد میں مت بولانا لیکن میں کہتا ہوں جب سابری مسجد میں بیٹھے ہو تو سبر بھی ضروری ہے آہ بھائی سبر ضروری ہے نا آہ فتوہ سننا میرے دوستو دل کو ہلا دینے والا فتوہ ہے اور اتنے بڑے مفتی کا فتوہ ہے کہ کسی اور فتوے کا انکار کرو تو گنے گار ہوگا عبداللہ کے فتوے کا انکار کرو تو کافر ہو جائے گا کسی اور فتوے کا انکار کرو گے گنے گار ہوگا لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ فتوے کا کوئی انکار کرے تو کافر ہوگا کیا فرمایا فرمایا فتوہ سننا فتوہ فرماتے ہیں کہ کسی مرد میں اگر اللہ نے طاقت دی ہو آنکھیں سلامت کان سلامت پاؤں سلامت ہاتھ سلامت جوانی اگر اللہ نے کسی مرد کو طاقت دی ہو پاور دیا ہو قدرت دی ہو وہ اندھا نہیں وہ لولا نہیں وہ لنگڑا نہیں وہ بہرا نہیں وہ گنگا نہیں بلکل طاقتور آدمی ہیں اور مسجد جا سکتا ہے میں نماز کا جب اعزان ہو تو مسجد اعزان ہو تو مسجد میں کسی کے طاقت دی ہے اللہ نے آنکھیں بھی ہے بھائی دیکھو کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے اللہ آپ کی تندورستی میں اور برکت عطا فرمائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ سنو فتوہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے معذور لولا لگڑا نہیں ہے اور مسجد میں جا سکتا ہے پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا عبداللہ ابن مسعود فرماتے قسم خدا کی وہ مومن نہیں منافق بن چکا ہے منافق سمجھتے ہو مومن نہیں منافق یعنی اس کی زبان پر کلمہ ہے دل سے خدا نے کلمہ چھین لیا ہے فتوہ سمجھ میں آیا میں نے کہا تھا دھڑکا دینے والا فتوہ ہے دل کو ہلا دینے والا فتوہ ہے کیا فتوہ دیا فتوہ دیا کہ اگر تیرے اندر طاقت ہے کہ تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا یہ سوچتا نماز ہی تو پڑھتا نا بھئی فجر وہاں بھی ہوگی فجر گھر میں بھی ہوگی زوہر وہاں بھی ہوگی زوہر گھر میں بھی ہوگی سوچا کہ چلو زوہر گھر میں پڑھو حضرت عبداللہ ابنے مسعود فرماتے ہیں مومن نہیں رہا کیا بن گیا بھئی فتوہ سمجھ میں آیا اب میں آپ سے ایک بات پوچھو فتوہ کیا دیا مسجد میں نہیں گیا کہا نماز پڑھا کہا نماز پڑھا زور سے کہو کہا نماز پڑھا اور ہم لوگوں نے آج فجر کی نماز کہاں پڑھی بہت سے جوان نہ مسجد میں تو جو گھر میں پڑھتا مسجد نہیں جاتا عبداللہ ابنے مسعود جیسے مفتی کہتے وہ منافق ہو گیا تو جو پڑھتا ہی نہیں کیا آپ فتوہ دو گیا بھائی مجھے تو فتوہ دینے بھی ڈر لگتا ارے فتوہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو آیا میں نے اسی لئے پورا بیک گراؤنڈ بنایا تھا باہر جا کے کوئی انکار مت کرنا حضرت عبداللہ ابنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ کہ مسجد میں نہیں گھر میں نماز پڑھا تو منافق ہو گیا اور ہمارے جوان آج کی بات نہیں پندرہ پندرہ دن ہو گئے بچر کی نماز نہ مسجد میں نہ کیا فتوہ دیا جائے گا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ارے بھائی زور سے کہو آمین یہ ایمان بڑا نازو کہ میرے دوستو اس کے ایمان کی حفاظت کرو جو خدا دے سکتا وہ خدا اور اللہ نے تو کبھی کبھی ایک آیت میں اپنے وہاں بچوں کو سناتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہو میں گناہ کروں گا گناہ کروں گا گناہ کروں گا میرے پاس کلمہ تو ہے نا میرے پاس ایمان تو ہے نا اور گناہ کرتے جاتا کرتے جاتا قرآن کریم نے فرمایا دیکھ بہت زیادہ گناہ کرے گا اللہ تیرے سے ایمان لے لے گا اور جن کو تُو غیر سمجھتا تھا اللہ ان کے دل میں کلمہ اتار دے گا اس لئے اللہ تیرا محتاج نہیں اللہ تیرے دل سے کلمہ لے گا اور جس کو تُو غیر سمجھتا تھا جس کو تُو سمجھتا تھا یہ جہنمی ہے اللہ کہتا کلمہ تُجھ سے لوں گا اس کو دوں گا تجھے جہنمی بنا دوں گا اسے جنتی بنا دوں گا اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّو اللہ نے فرمایا تُو اگر گناہ کرتا رہے گا تجھے ہٹا دوں گا کسی اور کو لاؤں گا جس کو تُو غلط سمجھتا تھا اس کو میرا کلمہ آتا کر دوں گا تو جو خدا دے سکتا وہ خدا یہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا فتوہ کہ جو آج میں فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے جان بوچ کر فجر کی نماز کو آنکھ لگ گئی وہ بات الگ ہے لیکن آنکھ لگا دی وہ بات آلرم بجا پھر اس کا بٹن بند کیا اور پھر کہے ہیں مولانا آنکھ لگ گئی مولانا تو سن لیں گے قیامت میں اللہ نہیں سنے گا بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا بھائی سب لوگ سننا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کو جان بوچ کر چھوڑتا اس کو پتا نہیں فجر کا وقت گزر جاتا ہے وہ بستر پر سویا ہے شیطان اس کے موں میں پیشاپ کر کے چلا جاتا ہے بھائی فتوہ دیا شیطان اس کے موں میں اب کہا شیطان موں میں پیشاپ کرتا اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کفر کے ڈرپ کفر کے قطرے چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو میرے دوستو ایک دن کی بات ہو دو دن کی بات ہو مہینہ مہینہ ایسا ہوتا ہو تو بتاؤ یہ دل کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو کتنی اچھی بات کہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے کیا میں اس کو دوں کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے بہت بڑے پیسے مانگتا ہے اب مجھے معلوم نہیں کہ واپس چکائے گا کیا میں اس کو دوں حضرت عمر نے کیا فرمایا پہلے معلوم کر پانچ وقت کی نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا پھوڑی جل میں آ کر خبر دی کہ نہیں حضرت کبھی پڑھتا کبھی کہا کہ مت دینا اس لئے کہ جو خدا کو دھوکہ دیتا وہ تجھے پہلے دھوکہ دے گا میرے دوستو یہ نماز جو ہے نماز یہ ہماری دکان بھی بناتی ہے اب میرے دوستو بات ختم کرو بھائی سے پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ نماز میں تین باتیں بتا کر بات ختم کر دوں گا کہ بھائی تھوڑا وقت اگر جائے تو ماف کرنا لیکن تین باتیں بہت پیاری ہیں کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ارادہ تو کر ہی لیا ہوگا یہ فتوہ سننے کے بعد کون ارادہ نہیں کرے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی تیار ہو جائے گا کہ ہوگا جو ہوگا لیکن میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ میں نے اسی رئے کہا تھا فتوہ سننے کے بعد میٹھی کھاری کے ماحول میں انقلاب لانا ضروری ہے اس لیے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے اور محلے والوں کو مسجد میں لانا بھی ضروری ہے قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا تو بھائی سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ ہاتھ اوپر بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ اس لیے کہ سب مومن رہنا چاہتے ہیں کوئی منافق بننا کوئی ایمان چھوڑنا میرے دوستو ایک ایمان ہی تو ہے اس کے علاوہ کونسی عبادت ہے بس اللہ ایمان کی سلامت ہی رکھے بھائی ہاتھ نیچے رکھیں ماشاءاللہ اب میں بتا دوں نماز پڑھنے کے تین فائدے اور اتنے بڑے بڑے فائدے قسم خدا کی سارا پرابلم قتم سارا پرابلم سب سے پہلا فائدہ بھائی گناہ چھوڑنا بھائی گناہ چھوڑنا آدمی سوچتا کہ گناہ کیسے چھوڑوں کیسے جھنے جس کو شراب پیلی کی عادت ہوئی ہمیشہ پریشان شراب چھوڑوں کیسے پریشان کے نہیں جس کو جوا کھلنے کی عادت کسی کو گھالی بولنے کی عادت کسی کو گھٹکا کھانے کی عادت سوچتا کیسے چھوڑوں میرے دوستوں کبھی تعویز لیتا کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا یہ کوئی علاج نہیں بھائی یہ علاج میں آپ کو بتاؤ علاج اللہ فرماتے ہیں تو نمازی بنجا آٹومیٹک میں تیرا گناہ چھوڑا دوں گناہ اللہ کہو نا سبحان اللہ اللہ فرماتے تو نمازی بنجا اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے تو نمازی بنجا پھر فکر مت کر گناہ چھوڑانا تو میری ذمہ داری تو بھائی پڑھو گے نماز کتنے فائدے ہو گئے دوسرا فائدہ سب روزی کے لئے پریشان مولانا صبح سے گیا رات آیا معلوم نہیں گھر تو چلتا ہی نہیں نہیں چلتا نا گھر میں نے دوستو قسم خدا کی ایک علاج بتاتا ہوں لیکن ایک دو دن کا نہیں کرتے جاؤ کرتے جاؤ اللہ فرماتے تو کر لے روزی کی فکر مت کرنا میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا میں روزی کون پہنچائے گا اور اللہ پہنچائے گا تو کرزہ رہے گا اللہ پہنچائے گا تو ٹینشن رہے گا اور اللہ پہنچائے گا تو حرام ہوگی نہیں اللہ نے کیا فرمایا اللہ پہنچائے گا تو بھی نماز پڑھ اور تیرے گھر کے میمبر بھی اکیلا نہیں وعمر احلقہ احلقہ کا مطلب یہ تو بھی پڑھ تیری بیوی بھی تیرے بچے بھی سب کو نمازی بنا دے اللہ فرما دے ایک زمانے تک سب کو نمازی تو زمین پر بنا دے میں چھپر پھار کے روزی تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا اللہ تو تو گھنتا ہے میں تو بغیر گھینے لٹا دوں گا اللہ لٹائے گا کہ نہیں لٹائے گا کتنے فائدے ہو گئے اور ایک آخری فائدہ بتا دو بھئی سب کو سبحان اللہ اس لئے یہ تو بہت بڑا فائدہ اللہ نے اعلان کر دیا تو نمازی بن جا دنیا میں جو ہوگا سو ہوگا نمازی بن جا تو نمازی بنے گا تو مرے گا میں جرنت کا دروازہ کھول دوں گا ایسا کھول دوں گا کہ اس کی ہوا تیری قبر میں بھی آئے گی اس کی خوشبو تیری قبر میں آئے گی اس کا بیچھونا تیری قبر میں ہوگا اس کا کپڑا تیری قبر میں ہوگا کیا فرمایا اللہ نے فرمایا تو نمازی بن جا پھر قبر میں سو جا تیری قبر کو میں جرنت بنا دوں گا تو بھائی یہ تین فائدے سے بڑھ کر اب کوئی فائدہ چاہیے سارے پرابلم حل ہو رہے کے نہیں ہو رہے کس میں حل ہو رہے نماز نہیں تو ارادہ پکا پہلے تو ہاتھ اٹھایا اب میرے دوستو ہاتھ بھی اٹھے گا زبان بھی چلے گی ہاتھ اٹھا دے بھائی سب کہو میں جو کہو وہ کہو تاکہ بات بلکل پکی آپ صرف انشاءاللہ انشاءاللہ سے تو میں بہت گبراتا ہوں انشاءاللہ سے انشاءاللہ تو ہمارے یہاں بھاگنے کا راستہ بن گیا اسے جو میں کہو وہ کہو کہو اللہ کو حاضر ناظر مان کر حضور کی محبت کو سینے میں بٹھا کر آج جمعہ کی روز میں اللہ کے گھر میں دل و جان سے وعدہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا لیکن میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی کہو نا میری ایک بھی نماز قضا اور ساتھ میں کہو کل کی فجر بلکہ آج تو شام کا وقت آئے گا نا کہو آج کے شام سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ نماز قضا بھائی وعدہ پکا کہو نا وعدہ پکا اب تو پلٹو گے رہی نا جزاک اللہ بھائی مجھے جو فتوہ پہنچا نا تعلیم حمدللہ پہنچا دیا اب باقی کام باقی کام آپ کا اور میرا بھائی دونوں کا نماز تو مجھے بھی پڑھنا آپ کو بھی پڑھنا اور اب انشاءاللہ خطبہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد نماز ہوگی نماز کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی سب جم کر بیٹھے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے